جس کسی کا مستقبل صرف اور صرف پاکستان سے وابستہ ہے اور اگر وہ کسی نہ کسی اہم سیاسی حکومتی اور اسکریوہدے پر متمکن ہونے کی وجہ سے حالات کی سنگینی کو جانتا ہے وہ تو اس وقت سر پکڑ کر بیٹھا ہے کہ یہ ملک اس خوفناک بہران سے کیسے نکلے گا یہ بہران گزشتہ تقریباً چالیس سال کی بدترین حکومتوں کا توفہ ہے یہ ان حکمرانوں کا توفہ ہے جن کی اپنی معیشت کاروبار جائدادیں یہاں تک کہ خاندان کے افراد تک اس ملک میں نہیں ہیں ان کی بلا سے یہ ملک ہستا بستا ہے یا اجڑتا ہے وہ تو الیکشن کے موسم میں فصلی بٹیروں کی طرح آتے ہیں اور جو دانہ دھنکہ اس ملک کے عوام نے جمع کیا ہوتا ہے چھین کر بیرون ملک اپنی پناگاہوں میں لے جاتے ہیں یہ سب کے سب آج اپنی تقریروں بیانبازی اور لچے دار تنقید سے اس بہران کو مزید زہر آلود کر رہے ہیں یہ وہی تو ہیں جن کی وجہ سے اس مفلوق الحال اور بدقسمت قوم پر بیرونی قرضے ایک سو اکیس آشاریہ سات پانچ ارب ڈالر کی سطح تک جا پہنچے ان کی شاہ خرچیوں کی وجہ سے اس ملک کے غریب عوام نے گیارہ آشاریہ تین ارب ڈالر پیرس کلپ کو دینے ہیں تین تیس آشاریہ ایک ارب ڈالر لا تعداد غیر ملکی ڈانرز کے ادا کرنے ہیں سات آشاریہ چار ارب ڈالر ہم آئی ایم ایف کے مکروز ہیں جبکہ ہم نے دنیا بھر کے سٹاک ایکسچینجوں میں بارہ ارب ڈالر کے یورو بانڈ اور سکوک بیش رکھے ہیں ان قرضوں میں صرف سترہ آشاریہ ایک ارب ڈالر چین کا قرضہ ہے یہ تو وہ قرضیں ہیں جو ہم نے بیرون ملک تقریباً ہر اس ملک اور ادارے سے لیے ہیں جو قرض دے سکتا تھا اور شاید کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ہم مکروز نہ ہوں اس کے علاوہ ہم نے حکومتی عیاشیوں اور اپنے عللوں تللوں کے لیے اپنے ہی شہریوں کی اس جمع پونجی کو بھی قرض میں اڑا دیا جو انہوں نے ملکی بینکوں میں جمع کروائی تھی پاکستان کے یہ محسن جو اس وقت اچھل اچھل کر تقریریں کرتے ہیں انہوں نے قومی بینکوں سے دو سو چار آشاریا سات سات عرب ڈالر قرضہ لے کر شہانہ طرز حکومت سے زندگیاں گزاریں پاکستان کو اس قرض کی دلدل میں پہلا بڑا دھکا بینظیر بھٹو کی انیس سو اٹھاسے کی حکومت میں دیا گیا اس کے بعد جو آیا اس نے دلدل میں فسے ہوئے اس ملک کے سر پر قرضوں کا مزید بوجھ لاد دیا قرضوں کی یہ چونتی سالہ تاریخ لوٹ مار کی ایک داستان ہے جس دن بینظیر کو حکومت ملی اس دن اس ملک پر صرف سترہ عرب کے قریب قرضہ تھا جو اس ملک کے کل قرضے کا ایک آشاریا پانچ نو فیصد تھا آج ہمارا قرضہ مجموعی پیداوار کا اسی آشاریا نو چار فیصد ہے اگر ان چونتی سالوں کے قرضوں کا مرحل آوار جائزہ لیں تو دل پر پتھر رکھ کر یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ صرف پرویز مشرف کے دور میں اس ملک کے قرضے نہ صرف رکے بلکہ کم ہوئے آج ہر وہ شخص جس کا اس سرزمین کے علاوہ کسی اور ملک میں ٹھکانہ نہیں جس کا جینا مرنا اس دھرتی سے وابستہ ہے اور جسے اس طوفان کا اندازہ ہے وہ پریشان ہے اور اس کی رات کی نیندیں حرام ہیں اس ملک کی حالت بلکل اس شخص جیسی ہے جو دن بھر مزدوری کر کے شام کو کچھ کما کر لائے اور دروازے پر کھڑے قرض خواہ اس کی دن بھر کی کمائی چھین لیں پاکستان کی حکومت نے گزشتہ سال یعنی دو ہزار اکیس بائیس میں اگر سو روپے کمائے تھے تو اس میں سے پچاسی روپے اس نے قرضوں کی قصد ادا کرنے میں دے دیئے اور باقی پندرہ فیصد سے یہ پورا ملک چلایا جا رہا ہے پاکستان نے گزشتہ سال چار ہزار سات سو چونسٹھ عرب ٹیکس کی صورت اکھٹے کیے جس میں سے این ایف سی ایوارڈ کی صورت صوبوں کو دو ہزار سات سو اکتالیس عرب دے دیئے گئے اب رہ گئے دو ہزار تئیس عرب روپے ان میں نون ٹیکس ریونیو مثلاً بانڈ سرکاری کمتیوں کی آمدنی سے ایک ہزار چار سو اسی عرب اکھٹے ہوئے جو کل ملا کر تین ہزار پانسو تین عرب بن گئے جن میں سے دو ہزار سانسو ننچاس عرب قرضے کے قصد ادا کر دی گئی اور حکومت پاکستان کے پاس صرف سات سو چون عرب روپے بچ گئے جن سے اس ملک کی مسلحہ افواج مرکزی حکومت ہوائی اڈے، بندرگاہیں، بیرون ملک سفارت خانے، موٹرو ویز، قومی شہرہیں اور پوری مرکزی حکومت کی سیول ایڈمنسٹریشن کا خرچہ اٹھایا جاتا ہے اسی میں سے آپ نے دفاع کے لیے اسلحہ بھی خریدنا ہے ائر فورس کے جہازوں کا پیٹرل اور ان کے پرزاجات، رینجرز، کوز گارڈ، سیول ایوییشن وغیرہ کا بجٹ کسٹمز اور انکم ٹیکس کے عملے کی تنخواہیں سب اسی بچی خوچی آمدن سے پورا کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ایک ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ ہمیں روزمرہ اخراجات یہاں تک کے دفاع کے لیے بھی کرز لینا پڑ رہا ہے لیکن اس کرز میں جھکڑی ہوئی بدترین معاشی حالت کی اصل وجوہات جو جانتا ہے اسے ایسے لوگوں کی تنقید اور گلہ پھار پھار کر کی گئی گفتگو اچھی نہیں لگتی یہ وہ لوگ تھے جو گزشتہ چونتی سال تک ایک ایسے ملک پر حکمران رہے جس کے عوام کو صاف پانی تک میسرنا تھا جس کے بچے جوان اور بوڑے اسپطالوں کی دہلیزوں پر دم توڑتے رہے لیکن حکمران مگلیا بادشاہوں کی امارتوں جیسا وزیرعظم کا دفتر اور پور تائیش وزیرعظم ہاؤس بناتے رہے انہیں جس جگہ جانے کا شوق ہوا خواب وہ مری تھی یا لال سہانڑا انہوں نے ان کے ریسٹ ہاؤسوں کو محلات کی طرح آراستہ کیا ان کی تائیش پسندی کی گواہیاں اس ملک کا کونہ کونہ دیتا ہے ان حکمرانوں کی مثال ایسے والدین کسی تھی جن کے گھر فاقہ تھا لیکن یہ قسطوں پر ائر کنڈیشن خرید لائے جن کے بچے بیماری سے مر رہے تھے مگر وہ بینک سے کرزہ لے کر کار لے آئے آج سے 23 سال قبل جب لاہور اسلام آباد موٹروے جیسا شہانہ رستے کا افتتاح ہوا تھا تو اس وقت جی ٹی روڈ پر بھی ٹریفک زیادہ نہ تھی مگر ضد تھی کہ لاہور اسلام آباد موٹروے بنائی جائے اور یوں ایک ایسی موٹروے بنائی گئی جس کے دونوں طرف آج بھی کروڑوں بھوکے ننگے صاف پانی علاج اور تعلیم سے محروم انسان بستے ہیں چند ہزار گاڑیاں جو روزانہ ان جیسے موٹروے سے گزرتی ہیں تو اپنے آس پاس ایک ہزار سال پرانی بودو بانچ والے علاقوں کو دیکھتی ہیں جہاں بجلی ہے ناصی وریج آج بھی کچھے ڈیرے نظر آتے ہیں جن کی دیواروں پر اندھن کا کام لینے کے لیے اوپلے تھاپے جاتے ہیں یہ وہ ظالم تھے جن کے عدوار میں ائرپورٹ خوبصورت سے خوبصورت ہوتے چلے گئے کیونکہ ان پر ان کے ہم رکابوں اور ہم جھولیوں نے سفر کرنا تھا لیکن غریب کی سواری والے بس کے اڈے اور ریلوے اسٹیشن گندگی کا ڈھیر بنتے چلے گئے چونتی سال پہلے سرکار کے اسپتال اور سکول ایسے تھے کہ ایک عام آدمی وہاں علاج کرانے اور بچوں کو بھیجنے میں آر نہیں سمجھتا تھا لیکن ان کے کاروباری پارٹنرز نے ملک بھر میں صحت اور تعلیم دونوں کو کاروبار بنا دیا اور یہ حکومت پر بیٹھے صحت اور تعلیم کے اداروں کی تباہی اور بربادی کے راستے ہموار کرتے رہے یہ ملک چونتی سال پہلے اپنی سنتی ترقی اور ذرعی صلاحیت کی وجہ سے دنیا بھر کی ترقیاتی معاشیات کے کورس کی کتابوں میں مثال کے طور پر پیش ہوتا تھا انہوں نے ان دونوں کو برباد کر کے اپنے کاروباری دوستوں کے لیے راستے ہموار کیے باہر سے مان لاؤ اور مارکٹیں آباد کر کے بیچو یوں کارخانے ویران اور شاپنگ مال آباد ہونے لگے کھیت برباد اور خوراک درامت کرنے والوں کی تجوریاں بھرنے لگیں جاری ہیں نور ویہاری کا ایک شخص مایکرو کریڈٹ کے ایک لاکھ روپے سودی کرزے میں جکڑا ہوا ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے اسے نجات دلائی جا سکتی ہے موسیقا 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 موسیقی